تو بہت ہی اچھا ہوتا کہ اگر دل کھلا کر کے اس وقت کی موسیمیڈر شیپ کہتے ہیں کہ جناب آپ یہ جگہ رام گھاٹ کی ہے اس پہ کیوں نہیں مندر بنے گا مندر بن ہی جانا چاہیے تھا ارسا دراز پہلے جو ہیں جو مسجدیں ہیں دنیا بھر میں انکلوڈنگ کینیڈا جی جی گلی گلی محلے محلے کونے کونے پہ موجود ہیں اس کے موجود لوگ سڑکوں پہ جا کے کھڑو کے ٹیکسیوں پہ کھڑو کے نماز بڑھتے ہیں وہ ایک الگ ڈیمونسٹریشن ہے لیکن ہمیں عبادت گاہیں اتنی دی گئی ہیں خاص طور پر ہندوستان میں بھی اتنی دی گئی ہیں کہ آپ جہاں چاہیں مسجد بنائیں اور وہاں پہ رہیں تو جہاں اتنی ہزاروں لاکھوں ہیں وہاں ایک جگ دل بڑا کر لینے سے ایک جگہ فیکٹس کو تسلیم کر لینے سے ہسٹری کو مان لینے سے کوئی نقصان نہیں ہونا تھا بلکل آپ دوست کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک کاؤنٹر آرگومنٹ ہی آتا ہے جی کہ مندر بھی تو بہت ہے مگر یہ بہت ہی سپیشل جگہ ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے یہ ایسے ہی جیسے مسلمانوں کے لیے مکہ ہوتا ہے میں کہوں مسجد میں بہت ہے لیکن مدینہ تو ایک ہی ہے وہی 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 آپ اگر مدینہ پہ کوئی جنگ چھیڑنا شروع ہو جائیں گے کہ یہی کرنا ہے ہم نے تو بھائی دنیا بھر پڑی ہوئی ہے ہم تو الاؤ نہیں کریں گے اسی طرح دوسرا کیسے الاؤ کرے گا تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کسی کی عبادت کو کسی کے خدا کو کسی کے بھگوان کو تنگ نہ کرو ونہا خود تنگ ہو جاؤ گے دیکھئے وہ ایک پنجابی کا ایک شیرہ دھادے مسجد دھادے مندر دھادے جو کچھ ٹہنڈا پر کسے در دل نہ ٹامی رب دلا مچہ رہنڈا اچھا وہ یہ جو یہ جگہ ہے نا یہ بہت ہی سپیشل جگہ اور اس کو مسلم ریڈرشپ یہ بھی مانتی ہے کہ یہ اس کا تعلق رام کی جنم مهمی سے رہا ہے جی بلکل ٹھیک ہے اگر بعد میں بابر نے یا اورنگزیب نے اس وہاں پہ ایک مسجد کھڑی کی اور اس کے بعد تنازہ آپ دیکھتے ہیں ایٹین ہنڈرڈ سے انٹل ناؤ چلا آ رہا ہے برحال رام مندر کا جو ورڈکٹ ایکسپٹ کیا جا رہا ہے آپ کے خیال میں کیا ورڈکٹ آ رہا ہے بسے اب چلے بتائی دیں کہ آپ اگر چیف جسٹس رانجن گوگوئی ہوت ریٹائرمنٹ ہو رہی ہوتی نہیں ہوتی لیکن فیصلہ کیا کرتے ہیں نہیں میں خیار یہ بیسٹ آن فیکٹس یہ بیسٹ آن فیکٹس کو بھی چھوڑ دیں میں تو خیار کبھی بھی وہ نہیں ہوں نہ وہ ہوں گا نہ میں ان کی جگہ لے لے سکتا ہوں لیکن let's put them for a minute اگر میں ایسا جنرلسٹ ایسا سوڈنٹ آف ہسٹری یا آپ اس جیوری میں ہوتے جو یہ فیصلہ کر رہی ہوتے تو وہ یقینی طور پر جو جس خواہش کا میں نظار کیا میں تو وہی کرتا کہ رام مندر وہ جو جنم بھومی ہے ج جو اتنی مقدس جگہ ہے وہ اس کے لیے میں اس کے حق میں اپنی آواز اٹھاتا ہے تو بہرحال اب یہی ہماری میں خلال میں انٹرنیشنل آبزرور کا ایک آپشن رکھنا چاہیے تھا کوٹ میں تو پھر ہم جیسے لوگوں کو بھی وہاں بلائے جاتا ہم آپ کو ایک نیوٹرل رائے دیتے اور اپنا آنسٹ اپینین دیتے اور یہی آنسٹ اپینین ہے جو کہ اللہ کرے کہ فیصلہ وہی ہو جو کہ ہماری خواہش ہے کہ یہ معاملہ اب نبڑ جانا چاہیے یہ معاملہ اب ختم ہو جانا چ اور مجھے لگی ہے رائے گورت صاحب کے بڑے اچھی بات بتاؤں کو جی کہ جو ہندو ہندوستان کے جو ہندو ہیں ان سے کہیں زیادہ جو مسلمان ہیں چاہے وہ نیتہ ہوں یا عام آدمی ہوں وہ اس فیور میں ہیں کہ اس معاملے کو مقاہ ہو Absolutely وہ چاہتے ہیں اور وہ ایک اہمی کیبلی ختم کرنا چاہتے ہیں اور بہت زیادہ مسلم جو کمیوٹی ہے ان میں سے کچھ کے ساتھ ہمارا رابطہ رہتا ہے ان کی خواہش ہے کہ بھئی یہ جنر مومی رام جی کی ہے تو وہاں پہ مندر بننا چاہیے کچھ جو ویسٹڈ انٹرس پر پلے اراؤنڈ کرنے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ہر جگہ ہوتے ہیں وہ انفرشنیلی ابھی بھی شاید کوئی ڈیویجن کی بات سوچتے ہیں لیکن مجھے یہ پوری امید ہے کہ ایون ان کی ڈیویجن والی بات سوچنے کے باوجود وہ لوگ بھی کوٹ کے فیصلے کا اترام کریں گے اور بھارت میں اس فیصلے کے آنے کے بعد مکمل طور پر امن و امان کی صورتحال بلکل بلکل یہ ممکن بنائیں گے اور we all wish بھارت good luck for that historic decision that should be a day of celebration for everybody بابری ڈھانچہ گرایا گیا یہ بھی حقیقت ہے بلکل بنایا گیا یہ بھی حقیقت ہے وہ کب بنا اس پر سوال ہے وہ کب بنا اور اس سے پہلے وہاں کیا تھا چیدھی بات ہے ایک گنڈا آیا افغانستان سے آپ کی زمین پہ گھر بنا کے چلا گیا اور چلا گیا تو کمار کہ لیا ایسا ایک شاہ صاحب کو گالی دیکھے گیا آپ کے گھر میں آپ کا فریج ٹی وی سب اٹھا کے لے گیا اور جاتے جاتے دروازے کو سیل کر گیا بولا یہ میرا ہے میرے آج سے پچاس ہزار جنریشن تک میں یہاں بیٹھوں گا ایک ٹیمپل تھوڑی تھوڑا ہے لیکن یہ جو بابری مسجد ہے اس میں نہ نماز پڑھنا جائز ہے نہ اس کا بننا جائز ہے یہ کفر ہے اور بابری مسجد کو کی جگہ مندر جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے بننا چاہیے اگر ان میں زرابی ہے اور وہیں بنے گا مندر وہیں بننا چاہیے مندر وہیں بنے گا میں آپ سے کہہ رہا ہوں ایودھا میں رام مندر اور بابری مسجد معاملے پر سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے جمعیت علماء اے ہند کے عدیقش مولانا ارشد مدنی نے کہا ہے کہ کورٹ کا جو بھی نیرنے ہوگا اسے مسلمان سفکار کریں گے حالانکہ انہوں نے کہا کہ بابری مسجد قانون اور نیائے کی دشتی میں ایک مسجد تھی قریب چار سو سال تک مسجد تھی اس لیے شریعت کے لحاظ آج بھی وہ ایک مسجد ہے اور قیامت تک مسجد ہی رہے گی ارشد مدنی نے کہا کہ ایودھا پر ثبوتوں اور ساکشوں کے ادھار پر سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ دے گا اسے ہم سفکار کریں گے حالانکہ انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ یہاں فیصلہ ہمارے پکش میں آئے گا ساتھی ارشد مدنی نے کہا کہ بابری مسجد کا کیس کیول بھومی کا نہیں ہے بلکہ یہاں مقدمہ دیش کی دستور اور قانون کا ہے زمیت کے پرموکھ نے کہا کہ ایودھا میں چار سو سال سے بابری مسجد تھی اور قیامت تک مسجد ہی رہے گی ستہ اور طاقت کے دم پر اسے کوئی بھی سوروب دیا جائے کسی پارٹی یا ویکتی کا ادھکار نہیں ہے کہ کسی وکلپ کے امید میں مسجد کے دعوے سے پیچھے ہٹ جائے ایسے میں ساکشا اور سبوت کے ادھار پر سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ دے گا اسے ہم سوکار کریں گے گلوے گروہ جی چینل کے طرف سے میں سب ہی بھارتیوں کو ایک اپل کرنا چاہتا ہوں بھیسلہ کسی بھی پکش میں لگے ہمیں اس کا رسپیٹ کرنا چاہیے کیونکہ ہم یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم سب ایک ہیں ہندو مسلم شیخ عیسائی ہم سب بھائی بھائی میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب ایک تا بنی رہے گی جے ہند بھارت ماتا کی جے موسیقی